21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لیڈر میرا لیڈر پاکستان کا لیڈر نواز شریف واپس آ رہا ہے بولو نیاز بیگ والو ٹھوکر نیاز بیگ والو 21 اکتوبر کو نواز شریف نیاز بیگ وال کرنے منارے پاکستان جاؤ گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ذرا بتاؤ 21 اکتوبر کو انشاءاللہ جو آ رہا ہے وہ آپ کو کیوں پسند ہے نواز شریف کا انتظار کیوں کر رہے ہو نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کیوں کر رہے ہو نواز شریف کا راستہ کیوں دیکھ رہے ہو جو پچھلے سات سال سے اداسی پاکستان پر چھائی ہوئی تھی وہ امید میں کیوں بدلتی جا رہی ہے کیونکہ آپ سے بیادہ اس سچائی سے اس حقیقت سے کوئی اور واقعہ کیونکہ جو شخص 21 اکتوبر کو واپس آ رہا ہے انشاءاللہ اس نے اپنی سیاسی زندگی میں پاکستان کی علاوان کی خاطر آپ کی خاطر نیاز بیگ والو آپ کی خاطر اس نے اقتدار کے دن کم دیکھے ہیں اور مشکلات کے دن زیادہ دیکھے ہیں بولو یہ بات سچ ہے یا نہیں سچ ذرا بتاؤ ٹھوکر نیاز بیگ والو کہ کیا پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں کوئی نواز شریف کے علاوہ مجھے آپ کی گواہی چاہیے میری بہنوں میرے بچوں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں مجھے آپ کی گواہی چاہیے مجھے بتاؤ کہ پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں کیا نواز شریف کے علاوہ کوئی ایسا وزیر اعظم آیا جو چار سال تک کسی چیز کی قیمت نہ بڑھنے دے آیا نواز شریف کے چار سال میں چینی پچاس روپے کلو تھی پچاس روپے کلو رہی نواز شریف کے دور میں آتا آتا جو غریب جس کی روٹی کھاتا ہے چار سال پین تیس روپے کلو پہ رہا یا نہیں رہا روٹی دو روپے کی پھر پانچ روپے کی تھی اور رہی یا نہیں رہی ڈالر 99 کا 100 کا 105 پر رکھ کے دکھایا یا نہیں رکھ کے دکھایا سستی بجلی سستی گیس سستی خاد سب کچھ نواز شریف نے چار سال میں کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا نواز شریف کو زفتر سے نہیں نکالا کی زندگیوں سے خوشحالی کو نکال دیا اور پھر صرف مہنگائی کامی کی وہ دھروں کے باوجود بطمیزیوں کے باوجود گالی گلوچ کے باوجود صرف مہنگائی کامی کی بلکہ ایسے ایسے ترقیاتی منصور میں پاکستان کو دیئے کہ دنیا بیٹی رہ گئی دنیا درم رہ گئی نواز شریف بھی کس کے دور میں خطر ہوئی کس کے دور میں خطر ہوئی نواز شریف کے دور میں خطر ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و سرم سے چودہ ہزار میگا وارڈ بجلی کے منصور میں بھی نواز شریف کے دور میں رہ گئے پاکستان کے ہر شہر میں بھناکے ہوئے تھے دہشنگرمیوں کی تھی وہ دہشنگرمی رہ جاتا لکے فضل و سرم سے دان شریف کے دور میں خطر ہوئی نواز شریف کے دور میں دور میں دوسر نیاز موضوعوں سے پوچھنا چاہتا ہوں چائنا پاکستان ایک نام کوریٹور کس نے بنایا کس نے بنایا آرینج نائنگ کس نے بنائی نیرو فائرس کس نے بنائی موطر ویس کا جان کس نے بچھایا سرکوز کا جان پویا پاکستان میں کس نے بچھایا پاکستان کو ایڈوی سرکر کس نے بنایا گری لائن کراچی میں کس نے بنائی ہاسپٹلز کس نے بنائی دندرگائیں کس نے بنائی ایل این جی کارمینلز گیس کارمینلز کس نے بنائی چودہ ہزار میگا ووٹ کے بجھنی کے کارخانے کس نے بنائی تو میں یہ پوچھتی ہوں کہ جس نے چار سال میں قوم کی اتنی خدمت کی کیوں یہ ظلم کیا قوم کے ساتھ کے چار سال بعد اس کو دفتر سے نکال دیا جانتے ہو ٹھوکر والوں آپ لوگ جانتے ہو کہ نواز شریف کی پیٹنگل صرف جیہاں بہتنی کے جانتے ہیں اب میں جیلوں کی بات نہیں کر رہی جو سیاب کی خاطر کافی ہیں اور آپ بجھنی کے مہنگے مہنگے پھر آ رہے ہیں نا آ رہے ہیں نا جدہ آپ بل دیکھتے ہو تو سوچتے ہو کہ یہ گھر بیچھے ہیں بل دیں تو وہ کی وقت تھا جب نواز شریف وزیر آزم تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفع لوگوں کو بجھنی کی بلوں کی جگہ لکھا ہوا ہے کہ اس مہینے آپ کو بل دینے کی ضرورت میں آپ کے بل پچھنی آپ کی پیمن میں جسٹ ہو گئے مجھے یہ بتانا نہیں بھی بھیلو بھائیوں بچوں مجھے بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اللہ تعالیٰ کو ضرور بنا کر بتاؤ اپنی دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ اگر سازش کے ذریعے نواز شریف کو دو ہزار سکرہ میں اقتدار سے نہ نکالا جاتا وزارت عظمہ سے نہ نکالا جاتا تو کیا آج پاکستان کا انہار ہوتا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا آج منگر کا انہار ہوتا اگر جھوٹے عظامات پر جھوٹی سزاوں پر اکامہ جیسے مزاد پر نواز شریف کو اقتدار سے وزارت عظمہ سے نہ نکالا جاتا تو کیا آج منگرائی کا یہ عالم ہوتا کیا بجلی کے بلوں کا یہ عالم ہوتا کیا بے روزگاری اور غرطت کا یہ عالم ہوتا کیا آتا سبزی، گیس، بجلی جو عظمیات کے دوائیاں ان کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوتا آج آپ کو دوائی لینی پڑتی اللہ نہ کرے سفید پوش کے گھر میں بیماری آ جائے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کی دوائی لوں یا بجلی کا بل پے کروں یا اپنے بچوں کی فیصے دوں کیا نواز شریف کے دور میں آپ کو یہ مسئلہ ہوتا تھا کبھی اور وہ ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ پروگرام ہم جس کا ٹھیک دار آج کوئی اور بنائے وہ نواز شریف نے بنایا تھا الحمدللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر کسوں کو نہیں ہرگا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہارے گا شیر کو ہرانے والے شیر کو مٹانے والے کئی آئے کئی چلے گئے شیر وہیں کھڑا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور آج پاکستان کے کورے کورے سے نواز آ رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف کے دور میں شہباز شریف کے دور میں دوائیاں آپ کے گھروں کے دروازوں تک پنچائی جاتی تھی آپ کو فری دوائی ملتی تھی جب ہیلتھ پروگرام بنا میرے بھائیوں بہنوں تو میں نے خود لوگوں سے فرم کر کے پوچھتی تھی ایک واقعہ سناؤں گی میں نے پرائیم منسٹر ہاؤس سے فرم کیا مجھے پتا چلا کہ ایک سڑک کے کنارے چپس پیچنے والے کا دل کاؤپریشن ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا کسی نے آپ سے کوئی پیسے لیے اس کی بیوی نے کہا نہیں لیے بلکہ گھر کا کرایا تک ملا آمیں ماشاء اللہ اور یہ جو حکومت آئی تھی پچھلی انہوں نے آپ سے مفت دوائیاں بھی چھینی جو ہیلتھ کارڈ کا ہیلتھ کارڈ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں نا وہ ہیلتھ کارڈ نواز شریف نے بنایا تھا اور ہیلتھ کارڈ بنانے کا دعویٰ کرنے والوں نے غریب سے ان کی سستی دوائی مفت دوائی بند کر دی یہ خاجہ عمران نظیر کرایا پر یہ ہیلتھ منسٹر تھا کینسر کے مریض رول گئے گردوں کے ڈائلیسز کے مریض رول گئے ڈل کے مریض رول گئے ڈائی بیٹیس کے ڈیا بیٹس کے مریض رول گئے جن کے گھر پر دوائیاں پنچائی جاتی بھی شبار شریف پنچاتا تھا دو ہزار اٹھارہ پر اٹھارہ میں نواز شریف کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر جس گھڑی چور تو حکومت دینا ان وزراء کا سارا تاریم آپ کی خدمت کی بجائے ٹی وی پر بیٹس کر گالم گلوچ اور مزاک اڑانے میں سرف ہوتا تھا ایسے جوکروں کی حکومت تھی چار سال جو جتنی بڑی گالی دیتا تھا ٹی وی پر اس کو اتنی بڑی وزارت ملتی تھی اور جو سب سے بڑی گالی دیتا تھا وہ اس وقت کا جالی وزراء اظم پاکستان تھا جن کا سارا وقت گالی گلوچ اور مزاک میں سرف ہوتا رہا انہوں نے عوام کی خدمت خواب کر لی تھی اور اسی لئے پاکستان کا جو حال ہوا وہ ہوا کیونکہ جن نے انہیں آپ کی خدمت کر لی تھی وہ سارا دن گالی گلوچ اور الزامات لگاتے رہتے تھے میری بات سنو آج کل ان پر برا وقت تھا ہم پر برا وقت تھا انہوں نے دن رات گالی نکالی ہمارا مزاک کنایا آج ان پر برا وقت ہے ہم ان کا مزاک نہیں راتے ہم ان کو گالی نہیں دیتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے اور اس ملک کے سینے پر جو زخم لگے ہم ان دلوں کو جوڑیں اور ہم جوڑیں گے انشاءالت اللہ نیاز بیگ والوں مجھے ہاتھ اٹھا کر جواب دینا ایک سوال پوچھنے لگی ہو جو میری دل سے نکل رہا ہے سوال دل سے اٹھ رہا ہے کیا نواز شریف کے بغیر پاکستان رول گیا ہے نا نواز شریف کے بغیر میرا ملک آپ کا ملک پاکستان رول گیا ہے اور میں جانتی ہوں مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ آپ کے گھروں میں مشکلات ہیں پاکستان کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس کے گھر میں آج مشکلات نہیں ہے لیکن آج نواز شریف کو لوگ کیوں یاد کر رہے ہیں آج کیوں نواز شریف کے راستے میں آنکھیں بچھا کر بیٹھیں دکھوں میں لوگوں کو نواز شریف کیوں یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کے بعد نواز شریف کیوں یاد آتا ہے دھوکر والے بتاؤ مجھے آج جب میں گائی ہے تو آپ کو نواز شریف کیوں یاد آتا ہے آج جب پاکستان بھکاری بن گیا ہے تو ہمیں نواز شریف کیوں یاد آتا ہے آج جب بیزل بجلی پیٹھول مہنگا ہے تو نواز شریف کیوں یاد آتا ہے آج کیوں نواز شریف کا راستہ دیکھ رہے ہو نواز شریف کا راستہ قوم اس لیے دیکھ رہی ہے قوم نواز شریف کا راستہ اس لیے دیکھ رہی ہے کہ نواز شریف ہمیشہ ملک کو ٹھیک کر کے دکھاتا ہے اللہ کے فضلوں کا اور تسلیح رکھو اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ نواز شریف آئے گا اور اس بار پھر انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھا دے گا نواز شریف آئے گا انشاءاللہ اور کر کے دکھائے گا ٹھیک کر کے دکھائے گا اور اس کی وجہ ہے اس نے کسی سے شاپاش نہیں لینا اس نے کسی سے مہدن نہیں لینا اس نے یہ آپ کی خاطر کر لے کیونکہ وہ اس جھٹی کا بیٹا ہے نواز شریف نے اس ملک کو انشاءاللہ ٹھیک کر لے کیونکہ وہ اس مٹی کا بیٹا ہے وہ باہر سے امپورٹ ہو کر نہیں آیا اس کو کسی نے فورن فنڈنگ کے ذریعے لانچ نہیں کیا پاکستان میں کیونکہ اس کے ماں باپ کی اس کی بیوی کی قبر پاکستان میں ہے میری ماں کی قبر پاکستان میں ہے یہ دھرتی ہماری ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ مٹی ہماری ہے اس کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے ہمارا مستقبل نواز شریف کا مستقبل مریم نواز کا مستقبل آپ کے ساتھ ہے میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے آپ لوگوں نے بھروسہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور پھر نواز شریف پر کہ وہ مشکلات سے نکال کے اس ملک کو لے جائے گا انشاءاللہ بھروسہ رکھنا یقین رکھنا کہ نواز شریف واپس نہیں آرہا اس ملک کے اچھے دن واپس آرہے انشاءاللہ نواز شریف کو پاکستان کی قوم کی ساتھ کی ضرورت ہے بولا نواز شریف کا ساتھ لپھاؤگے بولا نواز شریف کا ساتھ دوگے نواز شریف کے ساتھ چلوگے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل رہا اس کی مدد رہی اس کا کرم رہا آپ کا ساتھ رہا تو ہم مل کر نواز شریف کے ساتھ آپ کی اور اس ملک کی تقدیر کو بدل دیں گے انشاءاللہ ہاتھ رٹھا کر بتاؤ 21 اکتوبر کو منارے پاکستان چلوگے نواز شریف کا استقبال کروگے انشاءاللہ دنیا دیکھے گی 21 اکتوبر کو لاہر اور پاکستان نواز شریف کا وہ استقبال کرے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ